اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ پلین کرتی کی ڈیزائننگ پلس اس کے نیک کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی جس کے لیے میں نے میئرمنٹ پہلے سے کر لی ہے صرف اس کی جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کی چڑھائی بیک سائیڈ کے سے میں نے تھوڑی زیادہ رکھی ہے یعنی ایک انچ تک کیونکہ اس میں پرنٹ اکس بغیرہ ڈالوں گی تو جس حساب سے میں نے اس کی میئرمنٹ کی ہوئی ہے اس حساب سے پہلے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں یہ میئرمنٹ آپ اپنے حساب سے کر سکتی ہیں صرف آپ ڈیزائننگ کو فالو کیا کریں میئرمنٹ اپنے حساب سے کیا کریں جس حساب سے آپ کی میئرمنٹ ہوتی ہے تو اس حساب سے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں سب سے پہلے اور کٹنگ کرنے کے بعد میں نے جو اس کی بیک سائیڈ ہے اس کو یہاں سے ہٹا لیتی ہوں کیونکہ بیک سائیڈ پہ ڈیزائننگ نہیں کرنی سب سے پہلے یہاں پہ کٹس لگا لوں گی ہپس والی جگہ پہ فٹنگ والی جگہ پہ اور یہاں پہ آرمول والی جگہ پہ تو اس کے بعد جو اس کی فرنٹ سائیڈ ہے سوری جو بیک سائیڈ ہے اس کو میں ہٹا لیتی ہوں اب یہ جو اس کی فرنٹ سائیڈ ہے نیک کی پہلے میں مارکنگ کر لی ہے تھری انچز پہ چڑھائی رکھوں گی اور اب یہاں سے آگے اس کا سینٹر کر لوں گی سینٹر میں پہلے ایک نشان لگا لوں گی یعنی یہ جو جگہ بن رہی ہے یہاں پہ اس کے سینٹر میں نشان لگاؤں گی 1.5 انچز اس کی ورث آ رہی ہے اور یہاں سے آگے کی طرف جتنی اس کی بن رہی ہے چڑھائی یہاں سے 5 انچز تقریباً آ رہی ہے اس نشان تک تو نیچے تک بھی میں 5 انچز پہ نشان لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے سیدھے سیدھے مارک کر لیتی ہوں اس نشان کو نیچے تک لے جاؤں گی اور اب اوپر سے نیچے تک اس کی میں نے ایک کریس بنا لینا ہے اس طرح سے اس کو پکڑوں گی اور اس طرح سے ہاتھ کی مجھ سے بھی فیل آر میں اس کی کریس بنا کر آپ کو دکھا دیتی ہوں بعد میں پریس کر لوں گی اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کریس بن جائے گی اور یہ کریس دونوں سائیڈوں پہ چلی جائے گی اس کے بعد یہ کریس سینٹر میں بنانے کے بعد اس کریس کی دونوں سائیڈوں پہ ہاف ہاف انچ کی فاصلے پہ ایک اور نشان یعنی دو اور نشان لگا لوں گی اور پھر اسی طریقے سے نیچے والے حصے پہ بھی ایسے ہی کروں گی یعنی اس کٹ کے دونوں سائیڈوں پہ ہاف ہاف انچ کے ریسنس پہ کور کٹ لگا لوں گی دور ٹوٹل یہ تین نشان میں نے لگائے ہیں اور ان تینوں کے اوپر میں کٹس کے نشان لگا لوں گی تاکہ یہ دونوں سائیڈوں پہ نشان چلے جائیں اور یہ نشان لگانے کے بعد اب میں نے ان کو یہ دیکھیں ان کی بیک سائیڈ پہ فیزنگ پیپر پیسٹ کر لیا ہے اور اب ان نشانوں کو پکڑتے ہوئے سب سے پہلے سینٹر والے نشان کو اس لقے سے فال کروں گی اور اس کے اوپر ایک پنٹکس بناؤں گی اور یہ میں نے زیرو کا بکرم اس کے پیچھے اٹیچ کیا ہے جس سے فنشنگ آ جائے گی اور اب پوری پنٹکس بنالوں گی سینٹر والی اور سینٹر والی پنٹکس بنانے کے بعد اس کے برابر میں جو دوسری پنٹکس ہے اس کو بناؤں گی کیونکہ میں نے کٹس کے نشان لگائے ہوئے ہیں تو یہی نشان نیچے والے حصے پہ بھی لگائے ہوئے ہیں تو بلکل اسی حساب سے میں اس کی پنٹکس بنالوں گی اسی طریقے سے تیسری پنٹکس بھی بنالوں گی اور پھر یہ تینوں پنٹکس بنانے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈیزائننگ کرنی ہے جس کے لیے میں نے یہ موٹے والا داگہ لیا ہے آپ چاہیں تو نلکی کا داگہ بھی لے سکتی ہیں اگر آپ کے پاس یہ داگہ موجود نہیں ہے تو آپ نلکی کو ہی دو دفعہ اس کے اندر شامل کر سکتی ہیں سوئی کے اندر اب میں نے اس داگہ کے ساتھ جو پنٹکس بنائی ہے ان کو بلکل سینٹر میں سلائیاں لگانی ہے یہ بلیک کلر کا یوز کیا کیونکہ اس کی اوپر میں جو لیس سٹیچ کروں گی وہ بلیک کلر کی ہوگی تو ان پنٹکس کے سینٹر میں جو فاصلہ آ رہا ہے اس کے اندر میں نے یہ داگہ کے ساتھ سلائیاں لگا لی ہیں دونوں سائیڈوں کی میں نے سلائیاں لگا لی ہیں اب نیک کے لیے میں نے ایک پٹی لی ہے ایٹ انچ اس کی لمبائی ہے اور تقریبا ایک انچ تک اس کی ون انچ اس کی چڑائی ہے اس پٹی کو ایک دفعہ پھر سے میں فول کروں گی پہلے اور اس کی سینٹر میں کریس بنا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب وہی والا داگہ جس کے ساتھ میں نے ابھی بلکس کے سینٹر میں سلائیاں لگائی ہیں اسی کی مدد سے یہاں پہ بھی سلائیاں لگاؤں گی اور یہ سلائیاں میں اس طرح سے لگاؤں گی جیسے میں نے کریس بنایا ہے سینٹر میں وہاں سے وی شیپ دیتے ہوئے یہاں پہ سلائیاں لگاؤں گی آپ اپنی حساب سے لگا سکتی ہیں جیسے آپ کو اچھی لگے تو میں نے اس شیپ میں اس کی سلائیاں بنا لی ہیں یہ والی پٹی جو ہے آپ اس کو زیادہ بڑا بھی رکھ سکتی ہیں کیونکہ میں یہ کسی بڑی لیڈی کے لیے نہیں بنا رہی یہ 14 سے 15 years گر کے لیے بنا رہی ہوں تو اس حساب سے میں نے یہ پٹی چھوٹی رکھی ہے آپ اگر اپنے لیے یا کسی بڑی ایج کی لیڈی کے لیے بنا رہی ہیں تو یہ پٹی پھر آپ زیادہ رکھیں گی لمبی اب اس کے کنارے پہ جہاں پہ بکرم یعنی ختم ہو رہی ہے وہاں پہ اس کو فول کرنے کے بعد اس کی کریس بنا لوں گی اس طریقے سے اور دوسری سائٹ کو بھی سہم اس طریقے سے فول کر کے چوک کی مدد سے یہاں پہ میں لائن لگا لوں گی اس طریقے سے اب لائن لگانے کے بعد اس کی ایک سائٹ پہ میں نے لیس لی ہے اور لیس کو اس کی پر الٹا کر کے رکھا ہے جو میں نے چوک کی مدد سے لائن لگائی ہوئی ہے اس لائن کے اوپر میں یہ لیس لگا رہی ہوں الٹے کر کے میں نے لیس کو رکھا ہوا ہے اور نیچے سے بھی میں نے اس کو وی شیپ میں کٹ کر لیا ہے پٹی کو اور اسی وی شیپ میں اس لیس کو ٹیچ کروں گی اس کی جو ہاف شیپ ہے سینٹر تک لے کے جاؤں گی سینٹر تک لیس لے کے جاؤں گی اور پھر باقی ایکسٹر جو لیس ہوگی اس کی یہاں سے کٹنگ کر لوں گی اس لیے کہ اس کو میں بعد میں سیرہ کروں گی پہلے میں اس کے جو باقی والا حصہ ہے اس کی اوپر ڈیزائننگ کروں گی تو اس کے لیے میں نے بلیک کلر کے کپڑے کے سکوئر پیسز لیے ہیں ان کے ساتھ ٹرائنگل بناوں گی اور پہلے جو نیچے والا وی کٹ ہے اس کی اوپر ایک ٹرائنگل رکھوں گی اوپر کی طرف کرتے ہوئے یعنی اندر کی طرف ٹرائنگل کرتے ہوئے اور یہاں پہ بھی جو میں نے چوک کی مطلی سے لائن لگائی ہوئی ہے اس لائن کی اوپر سے ہی سلائی لگانی ہے اور یہ ٹرائنگلز میں اندر کی طرف شو آؤٹ کرنے ہیں اور پھر ان کی کنارے کنارے پہ ایک ایک سلائی لگا لوں گی اس طرح سے تو فرینڈز اس بارے میں اگر آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مزید آپ کو نیک کے ڈیزائن آئیڈیاس چاہیے تو میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا چھوٹی بچیوں کے علاوہ بڑی لیڈیز کے لیے میں نے بہت پیار پیار نیک کے ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں آپ وہاں سے فالو کر سکتی ہیں پرنٹر سوٹوں کے نیک ڈیزائن بھی آپ کو مل جائیں گے اور یہ لائن کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے اس طریقے سے سیدھا کرنا ہے باہر کی طرف اور تمام ایکسٹرا فیبرک لیس وغیرہ اندر کی طرف کرتے ہوئے اس کے کنارے پر سلائی لگاؤں گی یہاں پر آپ چاہیں تو اس طریقے کی مدد سے اس کو پہلے اچھے طریقے سے بٹھا سکتی ہیں فیبرک گلو کی مدد سے بھی اس کو آپ اچھے طریقے سے بٹھا سکتی ہیں اور یہاں سے اچھے طریقے سے اس کا کورنر نکالنے کے بعد اس کی سلائی کو میں کمپلیٹ کر لوں گی اور یہ سلائی کمپلیٹ ہونے کے بعد ہماری پٹی بن کے تیار ہو جائے گی اس کے بعد جی میں نے ایک راؤنڈ نیک کٹ کیا ہوا ہے اپنے گرتی کے حساب سے سکس انچ اس کی میں نے لمبائی رکھیا اور سکس انچ اس کی میں نے چڑھائی رکھیا پہلے میں اوپر سے نیک کی میرمنٹ کر کے یہاں پہ مارکنگ کر لوں گی جہاں تک میرا نیک آ رہا ہے اس لائن کے اوپر سے میں نے یہ پٹی لگانی سٹارٹ کرنی ہے اس لائن کے تھوڑا اوپر ہی رکھوں گی کیونکہ سلائی کے اندر بھی اس پٹی کو لے کے جانا ہے تو ہاف انچ تک تھوڑا میں نے اوپر کیا ہے اس پٹی کو اور اب اس پٹی کے کنارے کنارے پہ سلائی لگاتے ہوئے اس کو سٹیج کروں گی اور یہاں پہ میں نے اپنی شرٹ کا سینٹر کیا ہوا ہے پٹی کو میں نے بلکل سینٹر میں رکھ کے سٹیج کیا ہے اور اس کو سٹیج کرنے کے بعد اس کی اوپر میں نے اپنے نیک کو رکھ رہا ہے برابر کر کے اور نیک کو برابر رکھنے کے بعد پہلے اس کی سینٹر کے سلائل لگاؤں گی اور پھر اس کے بعد اس کو راؤنڈ شیپ میں سٹیج کروں گی یہاں پہ آپ چاہیں تو پینز بھی لگا سکتی ہیں بلکل سمپل اور یونیک سا ڈیزائن ہے آپ اپنی گرز کے لیے بہت ہی آسانی سے اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں بہت ہیوی ڈیزائننگ نہیں ہے یہاں پہ آپ کو ضرور سند آئے گی اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اب اندر سے ایکسٹرائی فیبرک کی کٹنگ کر لوں گی صرف ہاف انچ تک تھوڑا سا چھوڑوں گی اور باقی تمام فیبرک اندر سے کٹ کر لوں گی اور کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ چھوٹر سے کٹس پھلے گاؤں گی تاکہ جب میں سیدھا کروں تو فینشنگ کے ساتھ یہ سیدھا ہو سکے اور اب اس کو سیدھا کر کے اس کے بیک سائیڈ پہ ہینڈ سٹچ کر لوں گی اور پریس کر کے پھر اس کی فائنل لک آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو پریس بھی کر لیا ہے اور بہت ہی سمپل اور یونیک سا ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا ہے آپ بھی اپنی بیبیز کے علاوہ اپنے لیے بھی اس طرح کا ڈیزائن بنا سکتی ہیں بہت ہی پیارا اور یونیک سا ڈیزائن ہے پلین سوٹوں کے لیے اور یہی ڈیزائنگ آپ اپنے پرنٹر سوٹوں پر بھی کر سکتی ہیں اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو آج کی یہ ایفٹ کیسی لگی ہے آپ نے مجھے کمٹ کر کے لازمی بتانا ہے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ جب بھی اس طرح سے ڈیزائنگ سے لیٹڈ نئے ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے میں سکے اور ویڈیو سے ریلیٹڈ جو بھی کمٹ ہو کمٹ سیکشن میں کمٹ لازمی کیا کریں ساتھ آپ مجھے فیس بک پر بھی ضرور فولو کیا کریں اپنا بہت صحیح رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتی ہوں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ